موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنو ٹریننگ آئی ایم یور انسٹرکٹر توہید فاطمہ لاس ویڈیو میں ہم نے پڑھ رہا تھا کہ واتیز نوٹ پیٹ کی نوٹ پیٹ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم نوٹ پیٹ کو اپنے سسٹرم میں اپن کر سکتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ نوٹ پیٹ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے میں یہاں پہ نوٹ پیٹ کو اپن کر لیتی ہوں میں یہاں پہ سرچ بار پہ کلک کروں گی اور یہاں پہ ٹائپ کروں گی نوٹ پیٹ نوٹ پیٹ میرا یہاں پہ اپن ہو چکا ہے میں اس کی سکرین کو فل کر لوں گی تو اب یہ جو سکرین آپ کے پاس دسپلے ہو رہی ہے یہ ہے میری نوٹ پیٹ کی سکرین اب آپ کو جو اوپر ٹاپ کے اوپر جو بار دیکھ رہے جس کے اندر ہمارے جو نوٹ پیٹ ہے اس کی سیمبل کی اس کے سافٹر کی پک ہے ساتھ میں انٹائٹل ہے اور نوٹ پیٹ ہے یہ جو بار ہوتی یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ٹائٹل بار ٹائٹل بار ٹائٹل بار کیا ہوتی ہے آپ کو نام سے پڑھ جانا ٹائٹل میں اس کے اندر ہمارے جو فائل ہوتی ہے جو سیف ہوتی ہے فائل اس کا نام ہوتا ہے اگر ہماری فائل سیف نہیں ہے تو وہ یہاں پہ انٹائٹل دسپلے کروا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر میری یہ فائل سیف ہے تو اس کے علاوہ یہ انٹائٹل کی جگہ جو بھی میری فائل کا نیم ہوگا وہ نام یہاں پہ ڈسپلی کروائے گا اور ساتھی جو نوٹ پیڈ ہے جو سوفٹیئر ہے جو نام ہے وہ ڈسپلی کروائے گا رائے سائٹ کے اندر ہمارے پاس یہ تین بٹنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں cut, restore down, maximize and minimize minimize کیا کام کرتا ہے minimize آپ کا یہ کام کرتا ہے کہ اگر مجھے اس وینڈو کے اوپر ابھی کچھ کام نہیں ہے میں اس وینڈو کو کچھ دیر کے لیے off کرنا چاہیے ہوں close نہیں کرنا چاہیے off کرنا چاہیے ہوں کچھ time بعد میں اس کو دوبارہ use کروں تو میں جیسے minimize کا button click کروں گے تو وہ جو میرا software ہے وہ file ہے وہ میری taskbar میں آکے add ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ display ہو رہا ہوگا اب یہاں پہ میں جیسے ہی دوبارہ click کروں گے تو میری جو file ہے جو software ہے وہ یہاں پہ display ہو جائے گا تو minimize کا کام یہی ہوتا ہے کہ minimize آپ کی file کو کچھ time کے لیے آپ کی file کو taskbar میں add کروا دیتی ہے جب تک آپ اس کے working کرتے ہو جب تک وہ آپ کے لیے use ہو minimize کے بعد اب ہمارے پاس آتا ہے restore down and maximum restore down کیا کام کرتا ہے restore down means جیسے ہم اس button پہ click کروں گے تو میری جو window ہے وہ small ہو جائے گی آپ کے سامنے ہے کہ اگر مجھے for suppose کہ ایک وقت میں multiple window پہ کام کرنا ہے یا کوئی اس window کو small کرنا ہے تو میں اس طریقے سے restore down کر سکتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے points پہ لے کے جاری ہوں تو جو software ہے اس کے point کے اوپر تو یہ جو میرا icon ہے جو pointer ہے اس کا جو arrow ہے وہ change ہو چکا ہے جب بھی آپ کے پاس اس طریقے کا arrow UI تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو window ہے آپ اس کے size کو increase and decrease کر سکتے ہیں means کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا جو میری mouse کی left کی ہے اس کو hold کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو جیسے میں mouse کے طرح move کروں گی تو یہ دیکھیں اس کا size جو ہے decrease کر سکتے ہیں اب میں اس کو دوبارہ سے increase کر رہی ہوں تو یہ جس بھی آپ کونے پہ لے کے جائیں گے جو بھی اس کے notes ہیں ان کے notes پہ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ جو آپ کا mouse کا pointer ہے یہ change ہو جائے گا تو اب اس کو ہم یہاں پہ جو ہمارا جو button ہے دیکھیں restore down اب کیونکہ restore down ہماری ابھی active ہے تو means ابھی ہمارے پاس جو button شو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے maximize جیسے میں maximize پہ کلے کروں گی تو اس سے کیا ہوگا میری جو screen ہے software جو ہے وہ full ہو جائے گی اس کی جو screen ہے full screen ہو جائے گی تو یہ کیا ہے آپ کے پاس restore down and maximize اس کے بعد آپ کے پاس cut ہے کہ جیسے آپ یہاں سے close کر دیں تو آپ کا جو system ہے وہ یہاں سے close ہو جائے گا دوبارہ سے میں notpad open کر لیتی ہوں اب full screen کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو file edit format view help یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے tabs ہوتے ہیں اور جیسے آپ ان پہ click کر دیں یہ ان کی commands ہیں یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس menus ہیں اور یہ ان کے sub menus ہیں means tabs and commands مطلب کہ آپ کے پاس آپ اس کے tools بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے tabs and commands کے means یہ ان کے format ہے تو format سے related اس کی property شوئے ہو رہی ہیں file سے related ہے edit سے related یہ سارے کے سارے ہیں آپ کے پاس tabs and commands ہیں اور یہ کس section میں ہوتے ہیں یہ جو section کے اندر جو کے represent ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ribbon یہ ribbon کے section کے اندر آپ کے پاس display ہوتے ہیں اور right side کے اندر آپ کے پاس یہ جو bar آپ کو display ہو رہی ہے آپ کو یہاں پہ arrow دیکھ رہا ہوگا اسے کہہ سکرول bar اب scroll bar کیا ہوتا ہے scroll bar ہم اسے کہتے ہیں کہ scroll bar مطلب آپ کو نام سے پڑے scroll means آپ کے page کو move کروانا آپ کے page کو move کروانا left to right top to bottom اسے کہتے ہیں scroll bar اب یہاں پہ آپ کو ہماری جو scroll bar ہے وہ یہاں پہ display ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں scroll bar اب اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کے bottom کے اندر task bar سے اوپر جو ایک بار شوہ رہی ہے scroll bar کے نیچے bottom کے اندر ہی ہمارے پاس شوہ رہی ہے جس کے انہوں لکھا ہے line 1 column 1 یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے status bar status bar کیا ہوتی ہے status bar کے اندر آپ کو جو آپ کا software ہے اس کی update ہوتی ہے means کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو آپ کا mouse ہے آپ کا جو pointer ہے وہ کونسی line پہ اور کونسے column پہ اب بھی میرا جو mouse ہے pointer ہے وہ کونسے اس پہ line 1 and column جیسے میں یہاں پہ کچھ بھی add کرتی ہوں text تو وہ مجھے بتا رہا line 1 and column 7 enter کروں گی new line پہ آوں گی تو دیکھیں line 2 column 1 تو اس طریقے سے یہ اس کی description یہاں پہ دے رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو page ہے وہ 100% جو ہے اس کے اندر ہے اب جس کے اندر ہم لوگ text وغیرہ tab کرتے ہیں اسے کہتے ہیں canvas تو آج ہم نے detail کے اندر پڑھا کس طریقے سے ہم notepad کو use کرتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سا options ہوتے ہیں just like title ور کیا ہوتی ہے tabs and commands کیا ہوتی ہیں canvas کیا ہوتی ہے scroll ور کیا ہوتی ہے status ور کیا ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو آج ہم نے پڑھی آج کا lecture بھی آپ کو اچھا لگ ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز میری ویڈیو کو اللہ حافظ